جس پر ہم بات کرنے جارے ہیں جناب آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جیسی موسم بدلتا ہے بہت ساری چیز ہے یعنی کہ ہمارا پہنا واہ ہمارے کھانے پینے گو روٹین چینج ہو جاتی ہے اور جب ہم ونٹر کی بات کرتے ہیں تو ویڈنگ سیزن بھی چلتا ہے تو ہم نے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بڑے دھیان سے خیال سے ہم کھانا کھاتے ہیں ویٹ ہمارا نہ بڑھ جائے کہیں ہمارے طبیعت خراب نہ ہو جائے وہی پہ ویڈن سیزن آتے ہی ایسے پیٹ بھر کھانا کھانا ہم شروع کر دیتے ہیں جو اسے پتہ نہیں دوبارہ ہمیں کھانا ملنا نہیں ہے تو یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں لا پروائی ہیں یہ آپ کی صحت کو نقصان دے سکتی ہے تو اسی پہ بات کریں گے کہ سپیشلی ونٹر میں ایسی کون سی مفید غزہ ہے جسے فالو کرنا ضروری ہے کھانا ضروری ہے ایسی کون سی ڈائیٹ پلان پروپر جو ہے اس ونٹر میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری بچوں کی سپیشلی بڑھوں جو بوڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی صحت متاثر نہ ہو تو اسی پہ بات کریں گے اس پہ گائج کرنے کے لیے ہماری ڈیوٹریشن مہرین بلال ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مہرین الحمدللہ آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک بہت عرصے بعد بہت ٹائم کے بعد اور سیچ دوس پہ آکے مجھے ہمیشہ سے بلکل ہوملی اندوائیمنٹ لگتا ہے اپنائیت محسوس ہوتی ہے اچھا مہرین بتائیے گا موسم جیسے ونٹر کے ہم بات کرتے ہیں ونٹر کے آمد ہوتے ہی بہت ساری چیزیں ایک ڈیفرنٹ کھانے کے روٹین ہماری ہو جاتی ہے اگر ہم مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پہ سٹالز پہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یعنی مختلف قسم کے حلوہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں گاجر کا حلوہ مونگ پھلی یعنی ایسی بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو کیا یہ ساری ان کی جو خوشبو ہے نا وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں اگر ہم نہیں بھی کھانا چاہتے ہوتے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کھائیں اور نہ چاہتے ہو بھی ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تمام طرح جو چیزیں ایک دم سے موسم بدلنے کے ساتھ آتی ہیں یہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں دیکھو صحت کے حساب سے تو بلکل یہ ہیلدی فوڈز ہیں جیسے کہ آپ دیکھو کہ سردیوں میں بادام کا اخروت کا استعمال بڑھ جاتا ہے پالٹے سنگتریہ کا استعمال بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں تو ہیلدی ہیں لیکن دوسری جگہ پہ اگر آپ ونٹرز میں دیکھیں کہ بیسند کا حلوہ، دال کا حلوہ، گاجر کا حلوہ اور پھر ان کی جو کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ دیکھو نیچرلی ڈھنڈ ہوتی ہے آپ کی باڈی کو زیادہ کیلوریز برنڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں سردی میں بہت بھوک لگتی ہے اور میٹھے کی کریونگز زیادہ ہوتی ہیں چھت پہ جب دھوپ آتی ہے تو وہ چٹائیاں بچھا کے مومفلی اور لیٹ نائٹ مومفلی کے سیشنز ہوتے ہیں سنگ ترے تو مومفلی اگر قوانٹیٹی کنٹرول ہو کوئی بھی چیز اگر آپ کی ریکمیمیڈڈ قوانٹیٹی سے بڑھ یعنی کہ آپ مومفلی کے شاپر بھر بھر کے کھاتے رہیں گاجر کا حلوہ کسی چیز کی بھی زیادتی جو ہے وہ نقصان دے گی سون حلوے ہو گئے گاجر کا حلوہ اگر آپ ہفتے میں دو تین دفعہ لیں ایک بلکل کیوب جتنا تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کلو کلو حلوے روزانہ کھا رہے دوسرا یہ ہے کہ جو کوکنگ میتھرز آپ یوز کر رہے ہیں جیسے حلوہ جات آپ بنا رہے ہیں کوشش کریں گھر پر بنائیں کھوئے کا استعمال آپ کم رکھیں چینی کا استعمال آپ کم رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم حلوے کو بھی ڈائیٹ حلوے کی موڈفیکیشن کے ساتھ پر خود سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ خود سے اس چیز کا کنٹرول رکھیں آئل کا کنٹرول رکھیں دیسی گھیر کا کنٹرول رکھیں اور چینی کا کنٹرول رکھیں تو آپ ایک ڈائیٹ حلوہ خود گھر پر بھی ایزی لی بنا سکتے اور اس کی ریسپی آپ کو گوگل سے بڑی ایزی لی مل جائے گی باقی سنگ ترے کھائیں آپ مالٹے لیں آپ بادام مخروڈ کا استعمال کریں اب دیکھو بادام مخروڈ بھی مٹھی بھر ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ون ہینڈ فول آپ جہاں پر بھی گوگل پر جاؤ آپ کو نیوٹریشن کے اس میں لکھو گا ون ہینڈ فول یعنی کہ ایک مٹھی بھر تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جب ڈرائی فروٹس یا نٹس پڑے ہی ہوتے تو مٹھی بھر کہاں کھائے جاتے ہیں پھر انجیر کا استعمال کریں اگر سوک کیا آپ خوشک انجیر استعمال کریں دن میں ایک سے دو دانے تو یہ بہت زبردست ہے انٹی ایجنگ فوڈز میں جو اپروڈ ہے ریسرچ سے پروڈ ہے بیسٹ انٹی ایجنگ جو دو فوڈ ہے اس میں ایک ہے اولیو اور ایک ہے انجیر کیا بات ٹھیک ہے تو اولیو کو آپ ویسے تو ہم یوشولی اتنا یوز نہیں کرتے بات اولیو وائل اگر آپ یوز کر لیں تو اولیو کی سورس کمٹیٹ ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ پہ اگر آپ خوشک انجیر کا استعمال کرنے دن میں ایک سے دو دفعہ آپ تمام انٹی ایجنگ پروڈکٹس کو گھر سے بے شک نکال دیں انجیر اور اولیو یہ دو بہترین فوڈز ہیں جو کہ آپ کا ایک چلتی آ رہی ہے ہسٹری سے اور سٹارٹنگ سے ہی یہ دو پروڈ فروڈز ہیں اس کے لئے وہ واقعی فروڈز بھی ہیں لیکن یہ دو جو فروڈز ہیں یہ بہت زبردست ہیں دیکھیں یہ موسمی تقاضے یقیناً وہ کریونگ کے ہم نے بات کی تو ڈیفرنٹ چیزوں کے کریونگ ہو رہی ہوتی ہے سردیوں میں ہماری جو روز مرہ کی غزہ ہے وہ کیا ہونی شوئی ہے دیکھو سردیوں میں آپ کوشش کریں پروٹین آئیٹمز آپ زیادہ یوز کریں اس میں آپ مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فش ایک بہت ہیلڈی پروٹینز کے اگر ہم آئیٹمز پہ دیکھیں اومیگا 3, 6 اور 9 کی جو بیسٹ سورس ہے فش گرمیوں کے بہت سارے جو مہینے ہوتے ہیں وہ ہم یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں کہ گرمیوں میں ہمیں مچھلی نہیں لے گی اور پھر فش جتنی ہیلڈی ہے آپ کی ہیلڈھ کیلئے دیکھو اس میں آپ کا جو فیٹ ہے ہیلڈی فیٹ ہے یہ سکن کے لیے بہترین ہے ونٹرز میں بہترین ہے یہ آپ کی آتی ہے ونٹرز میں آپ فش کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں بجائے اس کے کہ آپ چھوٹا گوشت اور بڑے گوشت چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت وہ گرمیوں میں آ جاتی تو ابھی یہ کہ فش کو زیادہ گرمیوں میں کھا لے لیکن مچھلی پہ ہی گرم ہوتی بہت لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتی بہت لوگوں کو فش الرجی بھی ہوتی ہے اور یہ گرمائش بھی میں ہمیشہ جو میرے پاس ڈائیٹ پلائن بنانے والے ہوتے ہیں میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرائیڈ فش یوز نہ کرو گریلڈ بنالو فش تکہ بنالو فش گریلڈ بنالو فش کو سٹیک فور میں بنالیں تو آپ گرمیوں میں بھی فش یوز کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مسالے بھر بھر کے لگا کے جو تل کے بناتے ہیں تو پھر ہم ذہن میں سوچتے کہ یہ تو سردیوں میں یوز کرنی چاہیے کیونکہ تلی بھی مچھلی گرمی میں کھائی نہیں جاتی ہارڈ برننگ سٹارٹ ہو جاتی سردیوں میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ فش کا استعمال زیادہ رکھیں اولی وائل کا یوز آپ رکھیں فروٹ زیادہ یوز کریں تاکہ ڈرائی نیس نہ ہو جو ڈرائی سکن کا پروبلم لوگوں کو ہوتا ہے اچھا ہاں یہ ونٹر میں ڈرائی سکن کے بہت زیادہ ڈرائی سکن کا بہت اس کا بھی ہماری ڈائیٹ سے تعلق ہے جی جی بالکل آپ ڈائیٹ میں زیادہ وائٹمن سی کی جو ریچ سورسز آپ یوز کرو وائٹمن اے کی سورسز یوز کرو اس میں سب سے بہترین وہ سٹرس فروٹ آ جاتے ہیں آپ کینو مالٹا مسمی ان کا آپ استعمال رکھیں not in form of fresh juices ہم fresh juices اتنا ریکمینڈ نہیں کرتے یا تو آپ بہت ہائی فائی ورک آؤٹ کرنے والے بندے ہیں دو دو گھنٹہ آپ جم کر رہے ہیں پھر آپ fresh juice پہیں تو ٹھیک ہے ایک ordinary sedentary lifestyle والا بندہ جس کی table chair job ہے یہ ایک female جو housewife ہے اور صرف گھر کے کام کاش تک ہے ان کو fresh juices ہم ریکمینڈ نہیں کرتے because یہ بہت dense calories ہوتی ہیں comparatively we recommend کہ آپ fruit in bulk form میں لیں آپ گودھے کے ساتھ لیں آپ extracted juice کی form میں نہ لیں تو اس صورت میں اگر آپ دن میں تین سے چار مسمی کینو بھی کھاتے ہیں تو آپ کے لیے more than enough صحیح دے آتصا لوگ گرمیوں کی بات کریں یہ سردی کے بات دن میں milkshake لیتے ہیں تو یہ اچھا ہے دیکھو milkshake آپ winters پہ بھی use کر سکتے ہو یہ ہم نے ڈائیٹس کو خود گرمی سردی کے ساتھ میں ڈالا ہوئے ہم طریقے کار پہ ہم فوکس کرتے ہیں دیکھو اگر گرمی میں آپ milkshake بنا رہے ہو آپ دودھ لے رہے ہو آپ برف لے رہے ہیں آپ apple لے رہے ہیں تو وہ پھر گرمی کی form میں آپ milkshake لے سکتے ہیں اب آپ winters کی طرف آ رہے ہو تو آپ برف avoid کر لو ٹھیک ہے آپ simple آپ skin milk لو آپ apple کا use کر سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں دیکھو پہ banana بھی ہے mango بھی ہے apple بھی ہے سردیوں میں ہمارے پاس پہ دو تین choices آپ apple کا بنا سکتے ہیں آپ banana کا بنا سکتے ہیں چینی اگین جو ہے ہم avoid کرنے کو کہتے ہیں کہ white sugars refined sugar آپ لائے لیں اور milkshake اور fruit milkshake کی فارمیلے نہ کہ milkshake چینی اور fruit کی فارمیلے تو چینی کا use کم رکھیں تو banana milkshake apple milkshake best ہے winters میں بھی use کر سکتے ہیں اچھا دودھ کی بات کریں یا مشلی کی بات کریں دونوں ہی صحت کے لئے آپ نے جیسے بتایا یہ بڑی اہم ہیں لیکن وہ اپنی ہم نے اکمت create کر لیے سنا جاتا ہے کہ دودھ اور مچھلی کا استعمال ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے دیکھو depend کرتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ listen your body ایک بندے کو ایک چیز سوٹ کرتی ایک بندے کو چیز سوٹ نہیں کرتی آپ بہت سے لوگ دیکھیں کہ جو فش کے ساتھ میں چٹنی کا استعمال کرتے ہیں جو دہی والی چٹنی ہوتی ہے اس فرم میں تو ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا یوگرٹ کی فرم میں آپ یوز کرنا چاہو مچھلی کے ساتھ میں آپ چٹنی بنالیں دہی کی تو تو سہی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مچھلی کے ساتھ میں ملک سوٹ نہیں کرتا یعنی کلسی یا کوئی ایسی چیز تو پھر اس صورت میں آپ اس کو avoid کر لو چائے کافی چائے کافی دیکھو فش عموماً یا تو لنچ میں ہوتی یا دینر میں تو وہاں گرین ٹی آپ لے لیں اگر ایک بندے کوئی آئیڈیا ہے کہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تو وہاں پہ وہ گرین ٹی کا یوز کر سکتا بلکہ گرین ٹی جو دائیجیشن ہے میٹ کی اس کو بہت ہلپ آؤٹ کرتا ہے سو ہلکا سا لحمت ڈال کے اگر گرین ٹی لیں فش کے ساتھ زیادہ بہتر ہوگا زیادہ بہتر ہوگا ایس کمپیرٹو کہ اگر آپ اس کے ساتھ میں چائے یا کافی یا کوئی ایسی چیز سے استعمال رکھیں اچھا میرین آپ نیوٹریشنز جو ہیں وہ انڈا بہت زیادہ ریکمین کرتے ہیں کہ انڈا کھانا بڑا ضروری ہوتا ہے یہ ہمارے جسے ہمیں کیا رول پہ کرتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں ہم عمومن کہتے ہیں کہ دیسی اگر ایکس ہیں تو ایک سے دو بلے بینڈے آپ ضروری اس کریں اور خاص طور پر بچوں کے لیے دیکھو ایک جو ہے وہ بیسٹ سورس آف پروٹین بیسے تو بہت ساری بیس سورس ہیں پروٹین کی لیکن ایک جو ہے وہ ون آف بیس سورس یعنی ایکسیلنٹ سورس ہے پروٹین کی اور بچوں کو ٹینیجر کو جہاں وہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی گروہ ہوتھ ہو رہی ہوتی ہے ان کو زیادہ پروٹین چاہیے ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم ان کو ایگ ری کمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے سکرمبر یا اومنیٹ فار میں ایگ ری کمنٹ کر دیتے ہیں یا جو پریگنٹ فیمیلز ہیں جن کی کیلوری نیڈز زیادہ ہیں ان کے لیے بھی ایگس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلی ہے ہم ایک کو اچھا ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی بولڈ ایگ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں شوگر کارڈ بہت کم ہوتے ہیں اور نہ ہونے کے برابر کارڈ ہوتے ہیں ایگ بولڈ فار میں شوگر پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے صرف پرہیز کروانا ہوتا ہے وہ پیشنٹ جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے اور جو ہائپرٹینشن کی پیشنٹ ہیں ان کو ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ایگ آپ کم مقدار نہیں ہوتے ہیں ہفتے میں دیلی اگر دیکھیں تو ایک دو آپ کہتے ہیں کھا لیے جو شوگر کے ہائپرٹینشن کی پیشنٹ ہیں اور یورک ایسٹ کی پیشنٹ ہیں یا جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے وہ ایک آ دن کے وقت اسے ایگ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ایگ وائٹ ہے وہ بے شکر دیلی یوز کریں دیلی نے ایک دو انڈے سردیوں میں تو دو انڈے بھی صبح ناشتے میں ابلے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر جم جانے والے لوگ ہیں وہ دن میں چار چار پانچ پانچ انڈے جو باڈی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو باڈی بنانی ہے جن کو مسلس بنانے ہیں تو دیکھو مسلس بنانے کے لیے تو آپ پھر پروٹینز تو یوز کرنی ہے تو وہاں پر آپ ایکس بھی لوگے آپ چھوٹا گوشت بھی لوگے آپ پھر مچھلی بھی لوگے آپ چکن کا یوز بھی کروگے تو یہ جم جانے والے لوگوں کے لیے جو سپورٹس نیوٹریشن میں تو پھر ہم پانچ ماہ چھے چھے انڈے بھی دن کے ریکومنٹ کرتے ہیں اور ایک عام جو بندہ ہے دیکھنے والا وہ ہیلڈی بندہ دن میں ایک دو انڈے جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ ضروری ہو سہی اچھا ویڈنگ سیزن ہے اور یہ ایک بڑا ہوت ٹاپک چل رہا ہے آج کل تو اس میں یہ جو ہم دھڑا دھڑ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھالتے ہیں پریٹ بھر لیتے ہیں کوئی پورشن کنٹرول کچھ ایسا نظر نہیں آتا تو یہ ہماری صحت پر اس کے کیا آثارات مرتب ہوتے ہیں پرائنڈ ہونا چاہیے وہ لوگ خاص طور پر جو کہ بڑے فٹنس فرنسی ہیں وہ لوگ جو کہ وزن گھٹانا چاہ رہے ہیں یا بڑھانا چاہ رہی ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ بریک فاسٹ میں یہ لے لنچ میں لے یہ ڈینر میں آپ کا یہ ہونا چاہیے اب ویڈنگ سیزن میں ہوتا یہ ہے بہت جو بہت سوشل لوگ ہوتے ہیں اور آلموسٹ ہر ویکنڈ ہی ان کا جو ہے وہ سیٹے ڈے فرائیڈ سیٹے ڈے سنڈے ان کا شادیوں پہ گزر رہا ہوتا ہے تو دیکھو عمومن آپ آؤٹ سٹی بھی جا رہے ہوتے ہو ایسے آپ کی پہلے تو ٹرائیلنگ ہو رہی ہے اس میں آپ کی روٹین ڈسٹرپ ہے پھر آپ کی سونے جاگنے کی روٹین ڈسٹرپ ہے پھر آپ وہ ایک دن آپ فنکشن اٹینڈ کرے ہیں وہاں آپ کی روٹین ڈسٹرپ ہے پھر آپ اپنا گاؤ جا رہے ہو وہ بھی سو ٹرائیلنگ ٹرائیلنگ پلس ویڈنگ سیزن یہ دو دو چیزیں جو ہے آپ کو اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی سے دور کر دیتی ہیں آپ کی روٹین لائف سے دور کر دیتی ہیں اور شادی کا کھانا وہاں پر اگر آپ لے رہے ہو جس میں کہ مرغند غزاؤں کا استعمال زیادہ ہے کولڈرنگز کا استعمال زیادہ ہے پھر سردیوں کی شادیوں میں عمومت گاجر کا حلوہ ضرور ہوتا ہے میں بار بار گاجر کے حلوے پر بات کری ہوں جو گاجر کے لور کے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک گھر میں نہیں بنایا ہوں گا وہ آج بنانا شروع کر دیں ان کو برا لگ رہا ہوگا کہ یہ گاجر کے حلوے پر بار بار کیوں ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن میں نے بتایا کہ اس کو ڈائٹ بنایا ڈائٹ حلوے کی صورت میں بھی بنایا جا سکتا ہے دیکھو پورشن کنٹرول آج کل جو لیٹسٹ نیوٹریشن کے ڈائٹ پلانس پر چلے گئی ہیں نا ہم اپنے کلائنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اب ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اب ہم پورشن کنٹرول کا فورمولہ اپناتے ہیں اور پورشن کنٹرول فورمولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک پلیٹ ایک تو کوشش کریں کہ چھوٹی پلیٹ لیں آپ بڑی پلیٹ نہ لیں آپ چھوٹی پلیٹ لیں اور آپ اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنائیں کہ یہ ایک چھوٹی پلیٹ میں میں میرے کھانی کا ایٹم دینا ہے اور اس چھوٹی پلیٹ کا ہاف پلیٹ میں نے میٹھے کا پورشن دینا ہے تو اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ منا لیں تو پھر آپ یہ نہیں کہ بار بار جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی بتا رہی ہوں جو کہ زیادہ بوفیس پہ جا دے آج کل اسلام آباد میں جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں اس میں بوفیس سسٹم بہت آ گیا ہے کہ ہائی ٹی ہے سنڈے برنچ ہے اور میں خود بھی ہر ٹینٹ کرتی ہوں میں لیکھ تو لوگ بار بار جا رہے ہوتے ہیں بار بار جا رہتے ہیں آپ کے آپ ہائی ٹیز اور بوفیس کو اپنی get together کے لیے رکھو ملنے ملانے کے لیے رکھو گپ شپ کے لیے رکھو not for the purpose of کہ بس جاؤ وہ خوب بھر بھر کے کھاؤ ٹھیک ہے سو آپ چھوٹی پلیٹس کا انتخاب کریں پورشن کنٹرول کریں ٹھیک ہے آپ انجوئی بھی کریں گے اپنی سوشل لائف بھی انجوئی کریں گے آپ ملنا ملانا بھی انجوئی کریں گے آپ جو change environment ہے آپ اس کو بھی انجوئی کریں گے ویڈ بھی نہیں گین ہوگا کیونکہ آپ کا پورشن کنٹرول تھا اور پھر next جو آپ کے ایک دو میل سے اس پر تھوڑا ہلکا کھا لیں اب ضروری تو نہیں کہ آپ نے رات میں ولیمے کا کھانا کھایا تھا تو اب صبح بھی بیٹھ کے آپ دو پراتھے کھائیں صبح کا ناشتہ آپ ہلکا کر لیں نیکس ڈے کا لنچ آپ تھوڑا سا لائٹ سیلیڈز لیں اور پھر ارلی ڈینر کر کے آپ نیکس ڈے پہ کیلوریز کو بیلنس کر لیں صحیح ہوگا یعنی کہ ہمیں اگر ہم ویڈنگ سیزن کی بھی بات پر تو پورشن کنٹرول پورشن کنٹرول ہمیں دے جا نہیں کھانا بلکل اچھا کچھ لوگ کلیجی کھانے کو بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں سپیشلی اگر ونٹر کی بات کریں تو وہ بھونی کلیجی کھانا تو یہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے یا ہمیں ویک میں کتنے بار کتنے دن کھا لینے چاہیے تو کوئی اشو نہیں دیکھو کلیجی بہت زبردست سورس ہے آئرن کی اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ریکمینڈڈ ہے جن کو آئرن لیول یا انیمیا ہوتا ہے جن کو خون کی کمی ہوتی ہے عمومن فیمیلز کو پریگننسی میں انیمیا ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑی زبردست ہے اور آج کل تو میں کہوں کہ ہماری فیمیل ینگسٹرز میں بھی ایشو ہے کیونکہ ڈائیٹ اس طرح سے نہیں ہے فیمیل جو ہماری کالیجی انیورسٹری کی بچیاں ہیں ان کی آئرن لیول کم ہوتے ہیں یا پہ جو چھوٹے بچی ہیں ان کا نیچرلی آئرن لیول اگر ان کا کم ہے تو کلیجی بہت زبردست سورس ہے ان لوگوں کے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے قطن نہیں جو کسی بیماری کا شکار ہے اگر وہ ڈائیبیٹک ہے اگر ان کا آلریڈی یورک ایسیڈ زیادہ ہے یا ہائیپرٹینسیو ہے یا آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے اس چیز سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے کیونکہ بیسکر یہ جو کلیجی ہے وہ آرگن میٹ ہے اور یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے سو ہم وہاں پر آرگن میٹ آوائیٹ کرواتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو یہ چیزیں منع ہیں اگر آپ ہیلڈی انڈیویچول ہو اور آئیرن لیول کم ہے انیمک ہے بچے ہیں بچیاں ہیں کالیج یونیورسٹی کی یا لڑکے ہیں بیٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں فیٹنس فرنزی ہے مسل بنانا چاہ رہے ہو ورک آؤٹ کر رہے ہیں کلیجی بیسٹ آپشن اوکی اچھا ہم سردیوں میں دیکھ رہے ہیں عام طور پر ایسے فروٹ تستیاب ہوتے ہیں جن کا اگر میں کہوں کہ مزاج سرد ہوتا ہے جیسے کہ ارار کی بات کر لیں انگور ہے مالتا ہے اس میں کیا حکمت ہے دیکھو اللہ نے اگر ایک چیز سیزن کے حساب سے بنائی ہے نا تو اللہ نے بہت دیکھ کے اور بہت سوچ کے ہمارے لیے وہ چیزیں وہ نیمتیں کی ہیں جتنے بھی فروٹ جتنے بھی سبزیاں چاہے وہ سردیوں میں ہیں چاہے وہ گرمیوں میں ہیں وہ اللہ کی نیمتیں ہیں اور ان کو استعمال کرنا چاہیے کچھ چیزوں کو زیادہ مقدار میں اور کچھ چیزوں کو کم مقدار میں تو آپ نے خود اپنی باڈی ٹائپ کے حساب سے جانا ہے کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی اور کیا چیز سوٹ نہیں کرتی وہ لوگ جن کو دائمی کپس کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے امرود سیب اور یہ فروٹ بہت ہیلپ فل ہیں وہ لوگ جن کو سکن کے پروڈمز ہیں یا جن کو خون کی کمی ہے ان کے لیے آئیرن کے لیولز کے لیے پھر انار بہت بہترین ہے تو ہم بہت سارے ہم اکثر لوگ ہمیں یہ بھی کوسٹن کرتے ہیں کہ ڈائیٹیشنز یا نیوٹریشنز اتنی مہنگی مہنگی غزاؤں کی بات کرتی ہیں اور آج کل کے زمانے میں انار کے جوس اور فروٹس ہر کسی کے لیے بریک کے بعد مزید آئی جو تمام تر ونٹر میں ہمیں پھل دستیاب ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ہیں اور چونکہ پوشن کنٹرول تمام تر چیزوں کہ ہمیں یہ ایڈوائز کرتی ہیں تو اس میں کیا کے چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا